بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوری زندگی جی کر جائے وہ انسان نہیں ہوتا وہ ہیوان ہوتا ہے کیونکہ جن کی زندگی میں کچھ مقصد ہی نہیں ہے جن کی زندگی میں کچھ حد سے بڑھ کر کرنے کی کوشش ہی نہیں ہے کوئی محنت ہی نہیں ہے وہ اپنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے آتے ہیں بس زندگی جینے کے لیے نہیں آتے ہیں اب یہ جو سال ختم ہو رہا ہے دوزار پیس جس کا آج آخری دن ہے اس سال لوگوں نے بڑے بڑے آئیڈیا سوچے تھے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن اس سال مشکل ہی ایسی گھڑی ہوگی کہ وہ دیکھ کر ہران رہ گی اور ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی زندگی سے آتے ہو بیٹھے کئی لوگوں کو یہ لگا کہ ہمارا مستقبل ہی تباہ ہو چکا ہے اور ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف سوچتے ہی تھے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے صرف انہوں نے سوچنا ہی تھا یاد رکھنا دوستو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کھاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ہی زندہ رہتے ہیں اور ان کو ہی دنیا سلام کرتے ہیں اور جو صرف سوچتے ہیں وہ سوچتے ہی رہے ہیں اور میری ایک اور بات یاد رکھا کہ جو وقت اب بیت گیا ہے مارا سال جو ہے وہ گزر گیا ہے اس کو ہم نے یاد نہیں رکھنا اس پر ہمیں توجہ نہیں دینے بلکہ اپنے حال پر گھوڑوں فکر کرنا ہے اور اس کو شاندار بنانا ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو وقت ہمارا گزر گیا ہے اس پر توجہ نہیں دینے جو ہمارا حال ہے اس پر گھوڑوں فکر کر کر اس کو شاندار بنانا ہے اور ہم میں ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ماضی کی یادوں کو پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں سائٹ پہ بیٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں اس طرح وہ اپنا حال جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں اور جس کا حال تباہ ہو گیا اس کا سمجھو فیوچر بھی تباہ ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو تو اس کے لیے اپنے حال پر توجہ کریں اپنے حال پر گھوڑوں فکر کریں جو سال گزر گیا ہے یا پھر جو وقت گزر گیا ہے اس کو چھوڑ دو یار اپنے حال پر توجہ کرو پھر آپ کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا آپ اپنے آنے والے سال میں آپ اپنے آنے والے فیوچر میں ایک انقلاب لے کریں اس کے لیے آپ کو ایک پکتہ رادے کی ضرورت ہے آپ کو ایک عظم ٹھاننے کی ضرورت ہے اور جو یہ عظم ٹھان لے گا وہ یہ ضرور کر کے جائے گا وہ دنیا کی تاریخ میں اپنے ایک نام بنا کر جائے گا کیونکہ صرف ایک کسی چیز کی ٹھان ہی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیہ بناتی ہے اور آپ نے بھی ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بڑی امہ تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ جو ہے وہ ٹرک کے نیچے کچلا گیا اور وہ دور سے کھڑی یہ دیکھ رہی تھی اس نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنے بچے کو بچاؤں گی یہ ٹرک کو میں اٹھاؤں گی ایک بڑی امہ یار یہ کیسے اتنے بڑے ٹرک کو اٹھا سکتی ہے اس نے لیکن اٹھا کے دکھا دیا کیونکہ اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں یہ ٹرک اٹھاؤں گی اس لیے آپ کو بھی اگر اس دنیا میں آنے والے سال میں انقلاب لینا ہے تو آج سے آپ کو عصم کرنا ہوگا کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے پکتہ ارادہ کرنا ہوگا تو پھر ہی آپ اس دنیا میں کامیاب بنیں گے اور لوگ آپ کو آپ کے نام سے جانیں گے آپ کو سلام کریں گے کوئی بھی کام آپ کے لیے نہ ممکے نہیں ہیں بس صرف و صرف آپ کو ضرورت ہے اس کام کو ٹھاننے کی جو کام آپ نے ٹھان لیا وہ آپ ضرور کر کے جائیں گے